السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب اور پچھلے دس سال سے گائنی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہوں گائنی کے شعبے سے منسلک ہوں آج مدرز ڈے کے حوالے سے میں ایک چھوٹا سا میسی جانا چاہتی ہوں کہ انسان جب اس دنیا میں وجود میں آتا ہے تو اس کا جو سبب بنتی ہے وہ اس کا جو وجود کا ذریعہ بنتی ہے وہ اس کی ماں ہے اللہ تعالیٰ کے بعد وہ ماں ہی وہ ہستی ہے جو نو مہینے اس بچے کو پیٹ میں پالتی ہے اور پھر اس بچے کو پیدا ہونے کے بعد اس کی پرورش کرتی ہے تو مدرز ڈے کے حوالے سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جیسا کہ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ اپنے ماں والدین کو افتق نہ کہو اپنے ماں اپنی ماں کا بہت خیال رکھئے اور جو وہ کہیں جیسے کہیں ان کی اطاعت کریں ان کی فرما بداری کریں کیونکہ یہ میں نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے اور میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میری ماں کی دعاوں اور میری ماں کی محنت کا نتیجہ ہے جو میں اتنی سکسیسفل اپنی زندگی گزار رہی ہوں ہر ہر سٹیپ پہ مجھے گائیڈ کرنے والی میری رہنمائی کرنے والی میری تربیت کرنے والی میری والدہ ہے تو میں سلام پیش کرتی ہوں ان تمام ماں کو جو اس نسل کو پروانچ رہا رہی ہیں اور میری دعا ہے کہ یہ سب بچے جو آج بڑے ہو رہے ہیں یہ علامہ اقبال کے شاہین بچے بنیں اور اگر آپ اپنی ماں کا ان خواتین کا اچھا خیال رکھیں گے تو ایک اچھی نسل موجود میں آئے گی تو میں سب کو یہ میسید دینا چاہتی ہوں آج مدس ڈے کے حوالے سے کہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھئے اور ان کی کسی بات کو منع نہ کریں ان کو افتق نہ کریں اور ان کی ہر بات مانیں بہت شکریہ اللہ حافظ